اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں اس ویڈیو میں ہم دراز کی پروڈیکٹ گائیڈ لائن پلیسی کے بارے میں بات کریں گے یہ ہدایہ دراز کی طرف سے اپنے سیلر کو وقتن فوقتن دی جاتی ہیں ان پلیسیز کو جانا بہت ضروری ہے ورنہ ان پلیسیز کی خلاف ورزی پر آپ کا سٹور مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے یہ ویڈیو دراز سیلر سینٹر کے سلسلے کی پانچویں ویڈیو ہے دراز کے بارے میں پچھلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو ان کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو میں آئی کارڈ میں بھی ان ویڈیوز کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا دراز سیلر اکاؤنٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کم از کم ایک ایس کے یو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کسی پروڈکٹ کی مکمل تفصیل پکچر وغیرہ سیلر سینٹر سے اپلوڈ کرنا ہوتی ہے لیکن پروڈکٹ کی لسٹنگ سے پہلے ہمیں دراز کی پروڈکٹ گائیڈلائن پلیسی کو جاننا اہم ہے اگر ہم دراز کی پلیسیز کو فالو نہیں کرتے اور کسی بھی قسم کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دراز کی طرف سے مختلف ایکشن لیا جاتے ہیں ان میں آپ کے سٹور کو بند کرنا اور پروڈکٹ لسٹنگ کو ڈی ایکٹیو کرنے جیسے نقصان ہوتے ہیں وائلیشن پر آپ کو نان کمپلائنس پوائنٹ پروڈکٹ بلاکنگ اور ڈی ایکٹیویشن سرچ میں نظر نہ آنا جیسے نقصان عمومی ہوتے ہیں ویورز نان کمپلائنس پوائنٹس دراز کا پوائنٹس پر مبنی وہ نظام ہے جس کے ذریعے سیلر کی خلاف ورزیوں کو جانچا جاتا ہے پوائنٹس مائل سٹون کے ذریعے مختلف پلنٹریز لگائی جاتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ دراز نان کمپلائنس پوائنٹ پر کیا ایکشن لیتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے دراز کے سیلر اکاؤنڈ میں لاغن ہونا ہوگا لاغن ہونے کے بعد آپ کو بائیں طرف مختلف منیوز دکھائی دیتے ہیں ان میں سے آپ گروہ سینٹر کو سیلیکٹ کریں اور پلیسیز کمپلائنس کو کلک کریں اس صفحے پر دائیں طرف آپ کو ایک سلائیڈ زیرو سے لے کر 48 تک نظر آئے گی یہی کمپلائنس بار ہے ایک سیکشن میں بائیں طرف نیچے آپ کو آرڈرز کی لیمٹ بھی نظر آئے گی اس بار میں مختلف کمپلائنس پوائنٹس مائل سٹون دیے گئے ہیں ہر مائل سٹون تک مختلف ایکشن لیے جاتے ہیں 12 پوائنٹس پر اگلے 7 دنوں تک آپ کے سٹور اور پروڈکٹس کو سرچ سے بلا کر دیا جاتا ہے یعنی آپ کا آن لائن سٹور سرچ ریزلٹس میں نظر نہیں آتا ہے 24 پوائنٹس مائل سٹون پر آپ 7 کی بجائے 14 دنوں کی سزا آپ کو ملتی ہے یعنی آپ اگلے 14 دن تک کسی بھی نئی پروڈکٹ کو اپلوڈ نہیں کر سکیں گے آپ کے سٹور کو بھی سرچ سے ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تاکہ آپ پروڈکٹ لسٹنگ کو اڈٹ کر کے متعلقہ پروڈکٹ کو ڈی ایکٹیو نہیں کرتے 36 پوائنٹس پر آپ اگلے 14 دنوں تک نئی پروڈکٹ دراز کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے اور پہلے سے موجود پروڈکٹس کو بھی مستقل طور پر آف لائن کر دیا جاتا ہے دوستو 48 پوائنٹس کے مائل سٹون کو نہ چھویں تو وہی بہتر ہے اس مائل سٹون پر آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آن لائن سٹور کو بھی مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے ویورز اگر آپ دراز پر بہتر انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دراز کی تمام پلیسیز کو سمجھیں ان کو فالو کریں اور دراز کے پلیٹ فارم پر مستقل کام کریں دراز اپنے سیلرز کے لیے مختلف مواقعوں پر پلیسیز اور گائی لائن جاری کرتا ہے لیکن کچھ پلیسیز مستقل اور اہم ہوتی ہیں ان کا جاننا کافی اہم اور ضروری ہوتا ہے ان پلیسیز میں دراز ریٹرن اور ریپلیسمنٹ پلیسی سیلر کلیم پلیسی لسٹ آف پرو ہیبیٹیڈ ایٹمز پرو ہیبیٹیڈ ایٹمز کی اتداز کافی زیادہ ہے جو آپ دراز پر بیچ نہیں سکتے اس کے بارے میں میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا اس پلیسی کی خلاف وردی پر آپ کا آن لائن سٹور مستقل طور پر بند ہو جاتا ہے شپنگ ریٹ پلیسی پیمٹ پولیسی پروڈکٹ گائی لائن پلیسی لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم صرف پروڈکٹ گائی لائن پلیسی کو ہی جاننے کی کوشش کریں گے اور صرف اسی پر بات کریں گے دوستو دراز اپنی پلیسیز کے بارے میں پہلے سے کافی سٹرکٹ ہو گیا ہے پروڈکٹ گائی لائن پلیسی ٹائپ کریں ان پلیسیز تک دراز یونیورسٹی کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے یہاں دراز نے اپنی پروڈکٹ گائی لائن پلیسی کو چارٹ کے ذریعے مختلف سب پلیسیز میں تقسیم کیا ہے ان کی خلاف وردیوں پر مستقل طور پر مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بھی یہاں دکھائے گئے ہیں ان پلیسیز میں پلیسی پرو ہیبیٹڈ پروڈکٹس ہیں یعنی ممنوع پروڈکٹس اس زمرے میں وہ پروڈکٹس آتی ہیں جن کی فروڈکٹس کی اجازت کسی بھی ملک کے قوانین نہیں دیتے یعنی پبلیکلی ان پروڈکٹس کی ملکی قوانین کے تحت فروڈکٹس منع ہو مثلاً الکوہل سپریٹ قوت بخش جنسی عدویات یا ان سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی پروڈکٹس اور عدویات یہ عدویات قدرتی افعال کو متاثر کر کے کسی بھی فریق کے لیے نقصان کا سواب بن سکتی ہیں ان کی فروڈکٹس بھی دراز پر ممنوع ہیں موبائل فون، سمارٹ فون جن کی فروڈکٹس کے لیے کسی اتھارٹی جیسے پاکستان میں پی ٹی اے کی منظوری درکار ہوتی ہے مذہبی کتب جن کی عمومی فروڈکٹس تو منع نہ ہو لیکن شپنگ کے درون غلط ہینڈلنگ سے کسی بھی مذہبی طبقے کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں لہذا دراز پر ان کی بھی فروڈکٹس منع ہے دراز کے پلیٹ فارم پر پروہیبیٹڈ پروڈکٹس کی کافی لمبی لسٹ موجود ہے اس کا تفصیلی جیدہ میں اگلی ویڈیو میں لوں گا لیکن ایکسیسری جیدہ یہاں بھی لیتے ہیں دراز کسی بھی ایسی پروڈکٹس کی فروڈکٹس کو اپنے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جن کی فروڈکٹس ملکی قوانین سے متصادم ہو یا جن کی فروڈکٹس ملکی قوانین کے تحت ممکن نہ ہو یا ایسی پروڈکٹس جن کو شپنگ کے لیے سپیشل محول کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فروزن میٹ یا چیز ان دونوں پروڈکٹس کو کی شپنگ کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے لہذا ایسی تمام اشیاء کی پروڈکٹس کی فروڈکٹس پر دراز کی طرف سے آپ کو 48 نان کمپلائنس پوائنٹ ملتے ہیں اور آپ کا اکاؤنڈی ایکٹیو کر دیا جاتا ہے آپ کا آن لائن سٹور مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے کانٹر فیٹ پروڈکٹس یعنی جالی پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس جو بلکل اصل برانڈ کی طرح دکھتی ہیں جسے خریدار کو یہ گمان گزرے کہ وہ اصل پروڈکٹ کو ہی خرید رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ پروڈکٹ جالی اور کاپی ہو دراز اپنے کسٹومرز کو حتیہ المکان دھوکے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان تک ایسی پروڈکٹ نہ پہنچیں جو جالی یا نکلی ہوں اس پلیسی کے تحت ایسی پروڈکٹس جن پر ٹریڈ مارک لوگو یا خاص ریجسٹر کریکٹر پروڈکٹ کے امیج پر یا پروڈکٹ کی پیکنگ پر یا کسی بھی جگہ موجود ہو ان کی فروخت کے لیے اتھارائیزیشن کی ضرورت ہوگی یہاں دراز کی طرف سے کانٹر فیٹ پروڈکٹ مسال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ایک سیلر نے برانڈ کے نام میں ممولی تبدیلی کر کے کاپی ایٹم بیچنے کی کوشش کی ہے اس پلیسی کے وائلیشن پر آپ کو سکس نان کمپلائنس پوائنٹ ملیں گے اگر آپ کسی ایسی پروڈکٹ کو لسٹ کرنے جا رہے ہیں تو نو برانڈ سیلیکٹ کریں لیکن اگر آپ برانڈ پروڈکٹ فروز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتھارٹی لیٹر ڈیلرشپ لیٹر جیسے ڈاکومنٹس دراز کو محیع کرنا ہوں گے پروڈکٹ ویڈ کنٹیکٹ انفارمیشن دراز سیلر کسی بھی پروڈکٹ کے امیج پر اپنی ذاتی معلومات موبائل نمبر نام اور اڈریس وغیرہ نہیں دے سکتے پروڈکٹ کے ڈسکرپشن میں یا کسی بھی طریقے سے کنٹیکٹ انفارمیشن کو ہائلائٹ نہیں کیا جا سکتا اس پلیسی کی وائلیشن پر دراز کی طرف سے آپ کو فور نائن کمپلائنس پوائنٹ اور پروڈکٹ کو ڈی اکٹیو کرنے جیسے نقصان ہو سکتے ہیں انکوریکٹ کیٹیگرائزیشن یعنی غلط کیٹیگری کا انتخاب دراز اپنے سیلر کو کسی بھی پروڈکٹ کو غلط کیٹیگری میں ڈالنے یا ٹیگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا مثلا آپ بچوں کی کپڑوں کو موبائل اسیسریز یا کسی اور کیٹیگری میں ٹیگ نہیں کر سکتے دراز کی اس پلیسی کی خلاف وردی پر 3 نان کمپلائنس پوائنٹ اور پروڈکٹ لاکنگ کی سزا دی جاتی ہے مسلیڈنگ پروڈکٹ انفارمیشن سیلر کے لیے لازم ہے کہ پروڈکٹ کو دراز پر اپلوڈ کرتے وقت صحیح مکمل معلومات مثلا کلر مارڈل سائز کانٹیٹی اور ویرییشن وغیرہ مہیا کریں پروڈکٹ اگر پیکنگ میں موجود ہے اس پیکنگ میں کیا کیا شامل ہے پروڈکٹ کا درست وزن یہ بھی بتانا نہ ہے ضروری ہے یہاں دراز نے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کے امیج میں مختلف کلرز موجود ہیں اور آپ کسٹمر کو رینڈم کلر بھجوانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی مسلیڈنگ کے ذمرے میں آتا ہے یہاں دراز اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ مختلف ویرییشن کے لیے مختلف امیجز اپلوڈ کریں تاکہ کسٹمرز آپ نے پسند کا کلر چون سکیں اس پلیسی کے اس پلیسی کے وائلیشن پر آپ کو ٹو پوائنٹس نان کمپلائنس اور پروڈکٹ کو لاغ کرنے کا ایکشن لیا جاتا ہے چینج ان پروڈکٹ ڈسکرپشن پروڈکٹ ڈسکرپشن اور تفصیلات میں تبدیلی کرنے پر آپ کو تین ماہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ نے یہ کام پروڈکٹ کے لائف جانے کے بعد کیا ہے اور ساتھ ہی سیلر کو کسی بھی کمپین میں حصہ لینے کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے فیک ڈسکرپشن کسی بھی پروڈکٹ پر فیک ڈسکرپشن ممنوع ہے مثلا اگر کوئی پروڈکٹ جس کی اصل قیمت فروڈ سو سے دو سو روپے تک ہو لیکن آپ دراز کے پلیٹ فارم پر اس کی قیمت فروڈکٹ کو پانچ سو رکھیں اور اس پر چار سو روپے ڈسکرپشن دے دیں یعنی اسے سو روپے فروڈکٹ پر فروڈکٹ کریں تو یہ فیک ڈسکرپشن کے زمرے میں آتا ہے پروڈکٹ ڈوپلیکیشن سیلر سرسزرڈ یا زیادہ آرڈر پانے کے لیے کسی بھی پروڈکٹ کو ڈوپلیکیٹ کرتا ہے تو ایکشن کے طور پر پروڈکٹ کو ڈی ایکٹیو کر دی آتا ہے دوستو یہ تھی دراز کی پروڈکٹ گائیلائن پلیسیز امید ہے آپ کو دراز کی پروڈکٹ گائیلائن پلیسیز سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں دوستو یہاں ایک اہم بات کہ کچھ سال پہلے تک دراز کی پلیسیز دوستو یہاں ایک اہم بات کچھ سال پہلے تک دراز کی پلیسیز کچھ ڈھیلی ڈالی تھی لیکن اب دراز نے اپنی پلیسیز کو کافی بہتر کیا ہے لہذا تمام دوستوں کو یہ مشرح ہے کو ان پلیسیز کو فالو کر کے اپنے ٹور کو بہتر انداز میں چلیں دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو ابھی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اسے میرے چینل سے اپلوڈ ہونے والے ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فورم مل جائے گا میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ